عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یا سر لی عمری و اہلالعقدتا من لسانی فہو قولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موضرم میری ماں میری بہنوں بزرگوں نوجوانوں پاک سرزمین پارٹی کے ذمہ داران اور تمام کارکنان میڈیا کے آئے ہوئے تمام دوستوں غرض یہ کہ جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے سب کو السلام علیکم یہ پاک سرزمین پارٹی کے کارکنوں کا کراچی کے کارکنوں کا اور ذمہ داروں کا مجتمع ہے اور حد نگاہ جہاں تک میری نظر جا رہی ہے ساتھیوں کو اور کارکنوں کا مجمع ہے اور ابھی بھی میری نظر گیٹ پر ہے اور مسلسل کارکنان اور ذمہ داران ان کی آمد کا سلسلہ جاری ہے آپ تمام ساتھیوں سے بزرگوں سے نوجوانوں سے ماں سے بینوں سے اپنی بات شروع کرنے سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ عام جلسہ نہیں ہے مجھے بہت امپورٹنٹ آج فیصلے کرنے ہیں اہم گفتگو کرنی ہے بات کرنی ہے اور لاحمل تیہ کرنا ہے آج تو آپ کی توجہ اور ایک ایک بات کو آپ نے چونکہ آپ کارکنان ہیں ذمہ داران ہیں اور یہاں سے اٹھیں گے تو پھر میری بات لے کر جا پائیں گے تمام ساتھیوں سے گزارش ہے اور جن جن کے پاس یہ جھنڈیں اس کو نیچے لپیٹیں اور نیچے کر لیں جھنڈوں کو سب لپیٹ لیں نیچے کر لیں مجھے جھنڈا کوئی نظر نہ آئے ابھی نظر نہ آئے لپیٹ لیں فول کر لیں اس کو نیچے کر لیں سارے جھنڈے سب لوگ سب یہاں سے لے کر آکر تک سب سارے اور یہ گیٹ پہ جو ساتھی موجود ہیں میری ان سے گزارش ہے گیٹ والے اس روح میں آنے کے بجائے لیفٹ کریں لیفٹ ادھر جائیں مسجد کے طرف بھیجیں لوگوں کو لیفٹ پہ لیفٹ پہ بھیجیں اور پھر اب جو بس آ رہا ہے اب توجہ کریں اب جو لوگ ہیں وہ خاموشی سے جو جہاں جگہ مل لی اب ساری چیئرز بھٹ چکی ہیں جو جہاں جس کو جگہ ملے وہ بیٹھتے چلا جائے بس اب یہ چہل قدمی نہ ہو بیش میں چہل قدمی نہ ہو میرے بھائی و بزرگ و دوستو میری ماں و بہنوں پاسر زمین پارٹی کے ذمہ داران اور کاکنان ہم وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں سارے عہدے دے رکھے تھے جس کا کوئی خواب دیکھ سکتا ہے ہم وہ لوگ ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے وہ سارے رتبے سارا پروٹوکول وہ سب کچھ دے رکھا تھا جس کا ایک عام آئنسان خواب بھی نہیں دیکھ سکتا میرے رب نے مجھے انیس سال پہلے آج سے انیس سال پہلے ایم پی اے بنا دیا میرے رب نے مجھے آج سے اٹھارہ سال پہلے وزیر بنا دیا میرے رب نے مجھے آج سے سولہ سال پہلے کراچی جیسے شہر کا میر بنا دیا میرے رب نے آج سے نو سال پہلے دس سال پہلے مجھے پاکستان کی کہ پچیس کروڑ کی آبادی میں ایک سو چار لوگ سینیٹر ہوتے ہیں مجھے میرے رب نے سینیٹر بنا دیا ایک نظامت کے دور میں میرے رب نے میرے ہاتھوں سے تین سو عرب روپے خرچ کرائے تیس ہزار کروڑ جس پارٹی میں تھے وہاں جو چیز بڑھتی تھی پہلے ہمیں ملتی تھی ہم سے بچتی تھی تو کسی اور کو ملتی تھی وہ چیز کوئی میری ذاتی لڑائی نہیں تھی کوئی میرا ذاتی نقصان نہیں ہو رہا تھا لیکن ان تمام عوضے رکھنے کے باوجود کوئی ذاتی نقصان نہ ہونے کے باوجود جب مصطفیٰ کمال اور اس کے ساتھیوں نے یہ دیکھا کہ جہاں ہمیں عوضے ملے ہوئے ہیں جہاں ہمیں رتبے ملے ہوئے ہیں جہاں ہمیں پیسے والی پوسٹیں ملی ہوئی ہیں وہاں پر انسانوں کے لیے اچھے فیصلے نہیں ہو رہے وہاں پر اللہ کی مخلوق کے لیے اچھے فیصلے نہیں ہو رہے وہاں پر اللہ کی مخلوق کو آپس میں لڑانے کا انتظام ہو رہا ہے اور اس شہر میں کلمہ پڑھنے والوں کے ہاتھوں سے کلمہ پڑھنے والے بیس بیس بائیس بائیس لوگ روزانہ زبا ہوتے تھے ہر زبان بولنے والے نے اپنا شودہ قبرستان بنا رکھا تھا مصطفیٰ کمال کا نہ کوئی بھائی گرفتار تھا نہ لا پتا تھا نہ کوئی اور تکلیف تھی آگے پیچھے پروٹوکول کی موبائلیں چلتی تھیں بیسے والی پوسٹیں ہمارے پاس تھیں لوگ اس وقت بھی سلوٹ کرتے تھے لیکن جب اللہ کی مخلوق کے ساتھ یہ حالات دیکھے اور کرنے والوں کے سامنے سے اللہ تعالی نے پردے اٹھا دیئے ہمیں اس جگہ پہنچایا تو رب کو بڑا مان کر رب کے سامنے کھڑے ہو کر سوالوں کے جواب دینے کے در سے مرنے کے بعد ہونے والے سوالوں کے در سے کہ رجب رب جب پوچھے گا تو کہ تجھے تیرے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو نے کیا کیا مصطفیٰ کمال تو میں نے اور میرے ساتھیوں نے اس شہر میں اس وقت علم بغاوت بلند کی جب اس شہر میں سج بولنے کی سب سے چھوٹی صدا موت تھی اور مصطفیٰ کمال اکیلا تھا ہمیسکان خانی اکیلا تھا اے پاکستان کے حکمرانوں اے ہم پر ظلم کرنے والوں مصطفیٰ کمال اور اس کے ساتھی کوئی عام سیاستدان اور اس کے کارکنان نہیں ہیں یہ میں نے اپنا تھوڑا سا انٹروڈکشن تم ظالموں کو اس لیے دیا ہے کہ تمہیں ڈیل کرنے والے والوں سے ڈیل کرتے کرتے تمہاری عادتیں خراب ہو گئی ہیں میں تمہیں اپنا تعرف اس لیے کرانا چاہتا ہوں اپنے کارکنوں کا تعرف اس لیے کرانا چاہتا ہوں ابے ہم جب اس وقت نہیں ڈرے جب ہم اکیلے تھے ہم جب نم میں جب اس وقت اپنے علم کو نیچے نہیں کیا جب ہم اکیلے تھے اس وقت سچ اور حق کے ساتھ کھڑے ہونے سے نہیں ڈرے جب ہم اکیلے تھے تو آج 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 یہ کارکنوں کا کراچی کا استماع ہے آج ایک مصطفیٰ کمال نہیں ہے آج لاکھوں مصطفیٰ کمال ہے جب مصطفیٰ کمال اکیلہ تھا میرے رب کی مدد آئی اور اس شہر میں فیرونیت کرنے والے گلے کاٹنے والوں کا خاتمہ ہو گیا تو آج لاکھوں مصطفیٰ کمال ہیں میرے رب کی مدد آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ اور آج کے دور کے فیرونوں کا بھی خاتمہ ہوگا اگر انہوں نے عقل نہیں پکڑی تو آج کے دور کے فیرونوں کا بھی خاتمہ ہوگا اور اگر ان کا خاتمہ میرے رب نے ہمارے ہاتھ سے لکھا ہوا ہے تو ہمیں یہ امتحان قبول ہے بولو قبول ہے قبول ہے کہ نہیں قبول ہے ہمیں یہ امتحان قبول ہے ہمیں رب کا یہ دیا ہوا امتحان قبول ہے انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ تو اے بلاول بھٹو زرداری صاحب آپ کے بڑوں کو ملک توڑنے کی عادت پڑ گئی ہے آپ کے بڑوں نے یہ نعرے لگائے بنگالیوں کے ساتھ منڈٹ ہونے کے باوجود کہ ادھر تم ادھر ہم اور آپ نے اپنی حکمرانی آپ کے بڑوں نے اپنی حکمرانی جارہ داری قائم رکھنے کے چکر میں آپ نے اس ملک کو دو لخت کر دیا آپ پاکستان نہ کھپے کے نعرے لگانے والے لوگ ہو اور آپ آج ان کی تین نسلوں کے بعد جو نئی نسل ہے وہ پاکستان کو عملی طور پر تباہ برباد کرنے کے راستے پر گامزن ہے یہ یہ معصوم لوگ اور ان سے منسل کروڑوں لوگ اس کراچی میں اور اس سن میں کروڑوں لوگ یہ اس پاکستان کے بنانے چلانے والے والوں کی اولادیں ہیں ہمارے خون میں پاکستان ہے ہم نے اس شہر سے رو کے تسلط کو ختم کیا جہاں پر پچھے سالوں سے انڈیا کی ایجنسی نے اپنے کرندے بٹھا رکھے تھے ہم نے بغیر ہتھیار کے ان کا مقابلہ کیا اور ان کو نیست و نعبود کیا انہوں نے اس شہر کو آگ اور خون میں نیل آیا اور آگے بھی نیل آنے کی پلاننگ تھی آج اس شہر میں ایک بھی پختون کو مہاجر سے نہیں لڑا پا رہے آج اس شہر میں ایک بھی بلوچ کو مہاجر سے نہیں لڑا پا رہے آج اس شہر میں ایک بھی سندھی کو مہاجر سے نہیں لڑا پا رہے آج اس شہر میں ایک بھی پنجابی کو مہاجر سے نہیں لڑا پا رہے شیعوں کو سنی سے نہیں لڑا پا رہے دیوبندیوں کو بریلوی سے نہیں لڑا پا رہے یہ شیعہ سنی دیوبندی مریلوی معجروں کے فسادات کرنے اور کرانے والوں کا خاتمہ ہو گیا خاتمہ ہو گیا خاتمہ ہو گیا ہاں ہاں لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز نے قربانیاں دی ہیں لیکن وہ قربانیاں پہتیس سالوں سے دیتے چلے آ رہے تھے ان کے ساتھ آج تک ہم سے پہلے کوئی مہبے وطن لوگ نوجوان اپنے لوگوں کو سمجھانے اور کھڑے ہونے والے نہیں ملے تھے وہ آپریشن کیے جا رہے تھے پہتیس سالوں سے کامیابی نہیں ہو پائی تھی آمن نہیں ہو پایا تھا یہ پاک سرزمین پارٹی کے کارکنوں جوانوں بزرگوں ماں بینوں کا کا کارنامہ ہے کہ انہوں نے اس شہر سے رو کے تسلط کو ختم کیا اب آ جاؤ اب آ جاؤ اگر میں نے اپنی ایم پی ای شپ اپنی ایم ای نی شپ ہمارے لوگوں نے اپنی وزارتیں ہمارے لوگوں نے اپنی ڈیپٹی میئرشپ ہمارے لوگوں نے اپنے بڑے بڑے ہو دے مصطفیٰ کمال نے اپنی سینیٹرشپ اس لیے نہیں چھوڑی تھی کہ یہ شہر ہم زرداری اور بلاول بھٹو کے ہم کب کو قبضہ کروا دیں ہم نے اس لیے یہ شہر یہ قربان ہی نہیں دی تھی کہ آپ پیپلز پارٹی تیرہ سالوں میں اس شہر پہ قبضے کر لے انسانوں کی زندگیوں سے جینے کی اومن ختم کر دے میرے نوجوان ڈگریان لکھنے کے باوجود اس شہر میں جو کہ سب کو روزگار دیتا تھا آج بے روزگاری کے عالم میں خودکشی کرنے پر مجبور ہو جائیں ذرا اس ماں سے جاتے اس کی کیفیت پوچھو جس نے اپنا بچہ پیدا کیا جوان کیا پڑھایا لکھایا تیتیس سال کا نوجوان آج ان حکمرانوں کی ہردرمی آج ان حکمرانوں کی کرپشن آج ان حکمرانوں کی یہ جو بے حصی ہے یہ جو ناؤبیتی پھیلائی ہوئی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے خودکشی کر رہا ہے جا کر اس کو دیکھتے ہوئے مایوس ہو کر اپنی جان دے رہا ہے جا کر اس ماں کے دل پر آج کیا گزرتی ہوگی اس بہن کے دل پر آج کیا گزرتی ہوگی اس بوڑے باپ کے دل پر آج کیا گزرتی ہوگی جس کے بچے صرف روزگار نہیں ملنے کی وجہ سے شہر میں خودکشی کریں یہ کوئی تھر نہیں تھا یہ کراچی ہے یہ کوئی گاؤں گوز ویرانہ نہیں تھا یہ پورے پاکستان کو پالنے والا شہر تھا اس پیپلز پارٹی نے تیرہ سالوں سے اس شہر کو بھی تھر سے بتر کر دیا ہے اس شہر کو بھی گاؤں گوز رہگستان سے بتر کر دیا ہے تیرہ سالوں میں اے پاکستان کے لوگو کان کھول کر سنو کہ اس پیپلز پارٹی نے ایک کترہ نیا پانی نہیں دیا اس شہر میں بلکہ ان کے ایم پی اے میں نے ان کے وزیروں نے ان کے لگائے ہوئے سرکاری افسروں نے ان پانی کی لائنوں پہ بھی ان لیگل ہائی ڈینڈز بنا کر یہ میرے شہر کا پانی غریبوں کا چوری کر کے یوسی پانی کو اربوں روپے کا یہ پانی بیشتے ہیں ایک روزگار اس شہر کے رہنے والے کو نہیں دی گئی ایک نیا اسکول نہیں کھولا ایک نیا یونیورسٹی نہیں کھولی ایک نیا اسپتال نہیں کھولا کہنے کو تو یہ منی پاکستان ہے ہر کسی کا اس شہر کے اوپر حق جمعنے کا حق ہے لیکن جب اس شہر کو حق دینے کی بات آتی ہے کوئی اس کا والی وارث نہیں بنتا ہے کوئی ان کا والی وارث نہیں بنتا ہے آج آج ہم نے فیصلہ کرنا ہے ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں زلت کی زندگی گوارہ ہے کیا میں اپنے بچوں کو اس بلاول بھٹو زرداری کے بچوں کا بھی غلام بنا کر مرو میں اس کی غلامی کر رہا ہوں میری نسل اس کی غلامی کرے اور میرے پیٹا ہونے والے بچے میری اگلی نسلیں ان کے بچوں کی غلامی کریں ہم نے آج یہ فیصلہ کرنا ہے کیا ہمیں غلام اپنی قوم کو اپنی نسلوں کو ان جاگردار وڑیروں کا غلام بنا کر مرنا ہے یہ ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ نہیں ہم نے عزت سے عزت سے عزت سے آج بھی جینا ہے اور اپنے بچوں کو بھی عزت والی زندگی دے کر مرنا ہے چاہے اس جتو جہت کی کوشش میں آج کے ان لوگوں کی جان جانی پڑے مصطفیٰ کمال کی جان دینی کو جان دینی پڑے مصطفیٰ کمال اپنی نسلوں کی بقا کے لیے اپنی جان کی قربانی دے کر مرنا چاہتا ہے لیکن ایسے زندہ نہیں رہنا چاہتا اس غلامی میں زندہ نہیں رہنا چاہتا اس غلامی میں زندہ نہیں رہنا چاہتا اپنی زندگی ایسے گزارنا نہیں چاہتا قبول سہرہ ایک کشارہ آواز نہیں آری قبول سہرہ ایک کشارہ چھلو میں میں آج میں نے آپ کو بلایا اس لیے ہے کہ میرے ساتھیوں میری ماں و بہنوں ہم نے اس مارچ میں جو مارچ آئے گا دو مہینے کے بعد یہ آج جنوری ہے سگری مارچ جو آئے گا تین مارچ دو ہزار بائیس ہمیں آئے ہوئے چھ سال ہو جائیں گے تین مارچ دو ہزار سولہ تو ہم آئے تھے یہ تین مارچ دو ہزار بائیس ہمیں چھ سال مکمل ہو جائیں گے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ کیا مصطفیٰ کمال اور اس کے ساتھیوں نے ان چھ سالوں میں کسی کو ایک تھپڑ بھی مارا ہے کسی کو ایک پتھر بھی مارا ہے ہمارے ساتھ ساتھیوں کو شہید کیا گیا کیا میں اپنے میرے ساتھیوں کو خون میں نیلانے والوں کو مارنے کی بھی تبلیغ کی ہے کیا میں نے ان کو ان کے اوپر گولی چلوائی ہے نہیں ہم نے چھ سالوں میں ہم نے چھ سالوں میں قانون کا ہم نے دروازہ کھٹ کھٹایا ہے ہمیشہ ہم نے امن کا دامنہاں سے نہیں چھوڑا ہم نے کوئی غیر قانونی غیر آئینی کام نہیں کیا آج بھی آج بھی ہم کوئی غیر قانونی غیر آئینی کام نہیں کرنا چاہتے لیکن اگر ہمیں اپنا قانونی اور آئینی حق مانگنے کی پاداش میں یہ حکمران اپنے پاور کے زوم میں اپنے پاور کے نشے میں اپنی طاقت کے نشے میں بدمست ہو کر اگر انہوں نے ہم پر طاقت استعمال کرنے کی کوشش کی تو ہمارے سینے اتنے زیادہ ہیں ہماری طاقت اتنی زیادہ ہے کہ ان کی گولیاں ہمارے سینوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہم ان کو بھا لے جائیں گے ہم ان کو بھا لے جائیں گے ہم ان کو نیست و نابود کر ڈالیں گے انشاءاللہ تعالی رب ہمارے ساتھ ہے رب مظلوموں کے ساتھ ہے تو سنو آج آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں عزت کی زندگی گوارہ ہے یہ ہمیں اسی طرح اپنے بچوں کو آج میں غلامی کر رہا ہوں اور آپ غلامی کر رہے ہیں آج ہم رسوائی برداشت کر رہے ہیں اور ہم آئندہ آنے والی نسلیں میری ان کے بچوں کے غلامی کریں گے ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے ہمیں 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 نکلنا ہے تو آپ نے یہ ایک بات تو کہہ دی کہ ہمیں ہمیں جد و جہد کرنی ہے تو میرے ساتھ ہی ہو میرے ساتھ ہی ہو ہم اس پیپلز پارٹی کے خلاف وہ کام نہیں کریں گے جس سے میرا مقصد پیچھے چلا جائے اور یہ ان کو موقع مل جائے کہ یہ ہم پر کوئی بھی جھوٹا لیبل لگا کر میری جو جو کراچی کی کمیونٹیز کے لوگ ہیں سارے ساری زبانے بولنے والے ان نوجوانوں کو وہ اس مقصد سے دور کر سکے لہذا سب سے پہلی بات ہم ریاست کے وفادار ہیں ہم حکومت کے وفادار نہیں ہیں پیپلز پارٹی کی حکومت کے وفادار نہیں ہیں ہم ریاست کے وفادار ہیں اس لیے ہم ریاست کے خلاف اپنی آخری سانسوں تک کبھی بھی ہم اس کے خلاف ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتے اس ریاست کو اس کی آبیاری کرنے میں ہمارے آباؤ اجداد کا بھی اور ہمارا بھی خون چامل ہے اس نسل کا بھی خون چامل ہے اس نسل کا بھی خون چامل ہے ہم نے ہمارے ساتھیوں نے اپنا خون دے کر ساتھ ساتھی شہید ہوئے ہیں اس شہر سے رو کے تسلق کو ختم کیا ہے اس شہر کے نوجوانوں نے اپنا رستہ بدلہ ہے اور آج کسی کے بار بار ملک کے خلاف ان نوجوانوں کو بلانے کے باوجود بھی چھ سالوں میں ان نوجوانوں نے پلٹ کر اس کی طرف نہیں دیکھا یہ ہماری قربانی ہے تو ہم اس حکومت کے وفادار نہیں ہیں ریاست کے وفادار ہیں اور ریاست کے وفادار ہونے کے ناتے ہم اپنی امن کو اپنی اپنی جد جہد کو امن کے ساتھ امن کے ساتھ پیس فل جد جہد کرنا چاہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اپنے ہاتھوں میں ہتیار نہیں اٹھائیں گے ہم اپنے ہاتھوں میں ہتیار نہیں اٹھائیں گے ہم خالی ہاتھ آج تک تھے اور ہم خالی ہاتھ اس جد جہد کو جاری رکھیں گے آج ہم کوئی ایسا موقع نہیں دیں گے ان حکمرانوں کو کہ یہ ہمارے درمیان لسانی فسادات کرا سکیں مثال کے طور پر آج یہ پیپلز پارٹی ہم پر ظلم کر رہی ہے مانا مانا کہ پیپلز پارٹی جو سندھ کی پیپلز پارٹی ہے بلکہ پورے پاکستان کی پیپلز پارٹی اور خاص طور پر سندھ کی پیپلز پارٹی وہ 99.99% 99.9% ہمارے سندھی بھائیوں پر مشتمل ہے ہمارے سندھی بھائیوں پر مشتمل ہے لیکن پاکستان کی پارٹی آج تک ایک دفعہ بھی ہم نے یہ نہیں کہا اور نہ آخری ساسوں تک کہیں گے کہ خدا نہ خاصتہ یہ سندھی ہم پر ظلم کر رہا ہے نہیں ہم یہ نہیں کہیں گے اور کبھی نہیں کہیں گے کہ یہ سندھی ہم پر ظلم کر رہا ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں اور یہ کہیں گے ہمیشہ کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی ہم پر ظلم کر رہی ہے کوئی بات نہیں کہ اگر اس پاکستان پیپلز پارٹی میں 99 فیصد ہمارے سندھی بھائی ہیں یہی پاک اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں ہر قوم میں ہوتے ہیں یہی پیپلز پارٹی چلو چل کر تھر کے مرتے ہوئے بچوں کو دیکھو اے مواجروں اے پختونوں اے بلوچوں اے پنجابیوں شہر کے رانے والوں چلو چل کر تھر کے معصوم بلکتے ہوئے بچوں کو مرتے ہوئے دیکھو وہ سارے سندھی ہیں تو وہ کس پر الزام لگائیں چلو چل کر اس ماں کی کیفیت دیکھو جس کا بچہ دس سال کا اس کی گھوٹ میں کتے کے کاٹنے سے تلپ تلپ کر ویکسین نہ لگنے سے مر گیا وہ بچہ سندھی ہے وہ ماں سندھی ہے چلو میری ماں بہنوں کو اندر انہیں سندھ چل کر دیکھو جو بارہ بارہ کلومیٹر سے سرو پر برتن رکھ کر پانی بھر کر اس جگہ سے لے کر آتی ہے جہاں سے کتے اور گائے اور بھیسے پانی پی رہے ہیں جانور وہ ساری ماں سندھی ہیں وہ سارے بزرگ سندھی ہیں چلو چل کر سندھ کے اندر بھوک دیکھو پیاس دیکھو نہ روٹی ہے نہ کپڑا ہے نہ مکان ہے ستر لاکھ بچے سندھ میں جن کی عمر سکولوں میں جانے کی ہے وہ سکول جانے سے کاسر ہے سکول ہی نہیں ہے وہ سارے سندھی ہیں ایک ٹرک آٹا کا آٹے کا لے کر چلو اندر انہیں سندھ میں لوگ بھوک کی وجہ سے تمہارا ٹرک لوٹ لیں گے آٹے کا وہ چور نہیں ہوں گے وہ داکو نہیں ہوں گے ان کے پیٹ میں بھوک کی آگ ہوگی ان سب سندھی ہیں اس پیپلز پارٹی نے ان لوگوں کی امیدیں آج سے چالیس سال پہلے ہی غدن کر دی وہ اپنی نسلیں پیدا کر کے پڑا کر کے جوان کر کے پوڑا کر کے مار دیتے ہیں اس نام پر کے ان کو ایسی ہی رہنا ہے یہ کراچی باقی رہ گیا تھا یہ کراچی اپنے سر کو جھکانے سے باقی رہ گیا تھا اس تیرا سالوں میں اس پیپلز پارٹی نے اس کراچی کو بھی تھر والا تھر والا نظام تھر جیسا بنانے کے لیے اب ہماری سانسے بھی روکنے کی کوشش کر رہی ہے تو اے میرے کراچی کے نوجوانوں ہمیں صرف خود کوئی آزاد نہیں کرانا ہمیں اپنے تھر کے بچوں کو بھی آزادی دلوانی ہے ہمیں لارکانہ کے نوجوانوں کو بھی آزادی دلوانی ہے ہمیں سندھ کے گاؤں گوپو میں رہنے والی میری پردہ دار ماں و بینوں کو بھی نئی زندگی دینی ہے رب نے یہ کام ہمارے سپرد کر دیا ہے اسے قبول کرو اسے قبول کرو رب نے یہ کام ان فیرونوں کو گرانے کا کام ہمارے سبورت کر دیا ہے ہم رب کا شکر بجا لاتے ہیں ہم رب کا شکر بجا لاتے ہیں ہم رب کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے ہمیں چنا ہے اس کام کے لیے پہلے ایک فیرون کو گروایا اب دوسرے کی باری ہے ایک میں کامیابی ہوئی تھی انشاءاللہ یہ دوسرا کچھ نہیں بیشتا رب کی مدد ہوگی انشاءاللہ اس کو بھی عبرت کا نشان بنائیں گے ماریں گے مر جائیں گے اس کو بھی عبرت کا نشان بنائیں گے انشاءاللہ تعالی تو میرے بھائیوں بذرگوں دوستوں میرے نوجوانوں میں تمہیں ٹائم دینا چاہتا ہوں کہ بس اب یہ جلسے جلوس نہیں ہوں گے ایک آخری وار ایک آخری وار ایک آخری طوفان ایک آخری ایسا سیلاب جو ان کو بہا لے جائے بلو تیار ہو بلو تیار ہو بلو تیار ہو تیار ہو تو بس تمہیں آج دو تاریخ ہے میں تمہیں ٹائم دینا چاہتا ہوں کہ کوئی کسر نہ رہ جائے کوئی کسر نہ رہ جائے اور وہ ٹائم دینے کے بعد ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ تیس جنوری تیس جنوری آج دو تاریخ ہے تمہارے پاس اٹھائیس دن ہے تیس جنوری کو اتوار کا دن ہے سیبھر تین بجے ٹپس سینٹر پر پورے کراچی کو لے کر جمع ہو جاؤ سارے گھر گھر جاؤ ماں بینوں بودھلگوں کے پاس جاؤ اور آجاؤ میں تمہارا انتظار کروں گا وہاں آجاؤ وہاں تمہارا انتظار کروں گا اور تم آگے تو کوئی تقریر نہیں ہوگی کوئی تقریر نہیں ہوگی کوئی جلاس نہیں ہوگا تم آگے انشاءاللہ تعالیٰ تو بس چونکہ دور سے وزیراعلا کے کانوں میں آواز نہیں جاتی ہم کراچی کے ہر کونے سے آواز لگا چکے تو اس کے گیک پر کھڑے ہو کر اس کو آواز لگائیں گے وزیراعلا ہاں اس کے سامنے بولو تیار ہو بولو تیار ہو مادین تیار ہیں تیار ہو بس تو تیز جنوری کو فیصلہ ہونا ہے کہ ہمیں 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 حقوق دیں گے یا ہم ہم ہمیں ہمیں اگر اس پاداش میں موت کو گلے لگانا پڑے مصطفیٰ کمال سب سے آگے ہوگا تم سے آگے میں لندن میں بیٹھ کر فون پر تم کو نہیں بولا رہا مصطفیٰ کمال اپنے بچوں کے ساتھ تم سے آگے کھڑا ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ نایی جینا نایی جینا ایسے ایسی زندگی نایی جینا نایی جینا اس غلامی کی زندگی ان کی شکلیں دیکھو انہوں کمرانوں کی موسیقی بس انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی ہم اپنے بچوں کو حقوق دلوا کر انشاءاللہ تعالی سکون سے دنیا سے جائیں گے یہ ظلم کا دور ختم ہو گیا کراچی سے کشمور تک اور جو یہ روشنی پھیل رہی ہے یقین جانو پورے پاکستان میں پورے پاکستان میں انقلاب برپا ہوگا ہر گلی مولا ہر گاؤں ہر جگہ کے لوگ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ تعالی اپنے علاقے اپنے مولے اپنے صوبے اپنے شہر کے ظالموں کے آگے انشاءاللہ تعالی کھڑے ہوں گے تو اے میرے بھائیو بزرگو دوستو یہ صرف نعرہ نہیں ہے اب کرنا کیا ہے اب کرنا کیا ہے تم نے نعرہ لگا لیا میں نے سن لیا لیکن میری بات سنو یہ کوئی مزاک نہیں ہے یہ نسلوں کی بکا کا بسلہ ہے اپنے اپنی نید ختم کرنی پڑے گی اپنی بھوک ختم کرنی پڑے گی اپنی زندگی کو خیر بات کرنا پڑے گا اس ایک مہینے کے لیے اور دیوانہ ہونا پڑے گا مجروح ہونا پڑے گا گھر گھر جانا پڑے گا کراچی کے ایک ایک گھر کا دروازہ کٹ کٹانا پڑے گا ایک ایک ماں بین بیٹی کو اس میں کردار ادا کرنا پڑے گا ہر انسان کو کہنا پڑے گا اگر اگر عزت سے مرنا چاہتے ہو رب کیا کہ شرمندہ نہیں ہونا چاہتے تو اپنا ایک دن قربان کرو اپنا ایک دن قربان کرو تم سے ایک دن کی قربانی چاہیے تمہاری ستر نسلیں آرام سے زندگی گزاریں گی اگر تم اپنا حق کی خاطر ایک دن قربان بھی نہیں کر سکتے خدا کی قسم تمہارا شمار پھر ظالموں میں ہوگا پھر زرداری میں اور گھر بیٹھے رہ جانو والے میں کوئی فرق نہیں ہے بھلے اس کے گھر پہ پانی نہیں آتا ہو بھلے اس کے بے روزگار ہو اگر وہ گھر بیٹھا رہ گیا اگر تیز جنوری کو گھر بیٹھا رہ گیا تو وہ ظالموں کا ساتھی ہے یہ پیغام لے کر گلی گلی جاؤ گے جاؤ گے ہر انسان کے پاس جاؤ گے یہ جو ہزاروں کا مجمع ہے آج مجھ سے وعدہ کرو دیکھو دیکھو ہم اپنے گھر میں ایک چھوٹی سی بڑے پارٹی کرتے ہیں کارکنوں تو دائی سو دو سو تین سو لوگ ہمارے پاس جبا ہو جاتے ہیں یہ میری نسلوں کا مسئلہ ہے یہ نہ کسی دوکٹر کا مسئلہ ہے نہ کسی انجینئر کا مسئلہ ہے نہ کسی مجد کے امام کا مسئلہ ہے نہ وہاں کے طالب علم کا مسئلہ ہے یہ نہ کسی بزنس مین کا مسئلہ ہے نہ مزدور کا مسئلہ ہے نہ ٹیچر کا مسئلہ ہے نہ کسی عام گھر میں رہنے والی میری ماں بین بیٹی کا مسئلہ ہے یہ ہر نہ کسی سندھی کا مسئلہ ہے نہ بلوچ کا نہ مہاجر کا نہ پنجابی کا نہ پختون کا نہ کسی شیعہ سنی دیو بندی بریلوی کا یہ ہر انسان کا مسئلہ ہے تو ہر انسان کو اپنا حق ادا کرنا ہے اپنا رول پلے کرنا ہے اس کے لیے میرے ساتھیوں ایک ایک انسان کے پاک جانا ہے جب ہی تمہیں اٹھائیس دن دیئے ہیں آج سے وہ اٹھائیس دن شروع ہو رہے ہیں اس میں کوئی ذمہ دار نہیں ہے اس میں کوئی کمیٹی نہیں ہے تم سب ذمہ دار ہو تو جس طرح ایک چھوٹی سی اپنے گھر میں پٹے پارٹی پہ دو سو دائیسو تین سو لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو میں تم سے آج یہ وعدہ لینا چاہتا ہوں یہ تم جو لوگ یہاں پہ میری بائیں بہن بیٹیاں اور میرے بزرگ میرے نوجوان کھڑے ہیں کیا آپ سے لے کر اٹھائیس دن تک تم لوگوں کو دعوت دے کر ہر آدمی جو یہاں بیٹھا ہے ہر میری بہن 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 بیٹی جو یہاں بیٹی ہے اپنے ساتھ سو سو لوگوں کو صرف سو سو لوگوں کو اپنے ساتھ اپنے خاندان اپنے پڑوس اپنے اپنے جاننے والے اپنے بچوں کے ساتھ کیا سو سو لوگوں کو اس نسلوں کو بقی بقا کے لئے ایک دن کی قربانی دینے کے لئے تیار نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے کیا صرف سو سو لوگ سب ہر انسان ہر انسان جو یہاں پر موجود ہے جو میرا کارکن موجود ہے کیا وہ سو سو لوگوں کو اپنے ساتھ سو سو لوگوں کی لس نہیں بنا سکتے بلو تیار ہو سو سو لوگوں جو سب لوگ ہر آدمی سو نسلوں کا مسئلہ ہے نسلوں کا مسئلہ ہے سو سو لوگ اللہ کی مدد جب ہی آئے گی جب تم کوشش کرو گے اپنی کوشش کر کے وہاں تک پہنچو تو اللہ مدد بھیجے گا انشاءاللہ تعالی تو تیار ہو سو سو لوگ تو جب ایک دن کی قربانی دینے کے لئے تیار کر لو تو اگر تم سب لوگ سو سو لوگ تیار کر لوگے تو مصطفیٰ کمال نے حرام کمایا نہیں ہے کہ اس میں سے نکال کر رشوت نہیں لی ہے کہ اس حرام کمائے ہوئے پیسے میں سے نکال کر اتنے سارے لوگوں کو لانے کے لئے تمہیں ٹرانسپورٹ کے پیسے دیں نہیں ہے میرے پاس میرے ساتھیوں کے پاس پیسے تو جو مزدور جو بزنسمن جو مولوی جو ٹیچر جو کام کرنے والا امپلوئی جو میری ماں بہن بیٹی اپنا ایک دن قربان کرنے کے لئے تیار ہے اس سے بولو کہ تمہارے حلال کی کمائی سے مجھے سو روپے بھی چاہیے ایک سو روپے ایک سو روپے ٹھیلے والا بھی دے گا ایک سو روپے اپنی نسل کو بچانے کے لئے ٹھیلے والا بھی دے گا مزدور بھی دے گا بزنسمن بھی دے گا مولوی بھی دے گا ٹیچر بھی دے گا ڈاکٹر بھی دے گا تو ایک سو روپے مانگو کیونکہ یہ مزاق نہیں ہے اس سو روپے سے جب آپ سو لوگ کر لوگے سو سو روپے لے لوگے دس ہزار بنیں گے تین گاڑیوں میں سو لوگ آ جاتے ہیں تین بسوں میں تین بسوں میں سو لوگ آ جاتے ہیں دس ہزار روپے اس کا کرایا ہوگا آنے جانے کا اور ہر آدمی اپنے سو لوگوں کے ذمہ داری لے کر یہ کام کرے طریقہ سمجھ میں آ گیا طریقہ سمجھ میں آ گیا ہر آپ سے یہاں سے اٹھ کے جانے کے بعد چپے چپے میں پھیل کر چپے چپے میں پھیل کر چپے چپے میں پھیل کر جا کر یہ کام کرو انشاءاللہ فتح ہوتی ہوتی فتح انشاءاللہ حق ہوتی پاکستان زندہ بات پی ایک سے زندہ بات پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ بات